موسیقی بلکہ سالس کے کردار ادا کرے کیونکہ آل سعود کے ساتھ شریف خاندان کے بڑے کلوس اور مراسم ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ یہ اپنے مراسم کو استعمال کرتے ہوئے اس بربریت کو رکوائے اور اس کا جو ہے وہ جز نہ بنے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی افواج وہاں پہ استعمال ہو صرف حرمین کی حفاظت کے لیے مکہ و مدینہ کی حفاظت کے لیے جو پاکستانی فوج موجود ہے وہ وہاں رہے لیکن ظلم کرنے میں اور مظلوم یمنی عوام پہ حملہ کرنے میں پاکستانی فوج استعمال نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی بورڈر کی فرنٹ لائن پہ پاکستانی فوج کو استعمال ہونا چاہیے یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور وہ وہاں پہ حصہ نہیں لے رہے ہم چاہیں گے جو پاکستانی مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور نہ ہی بیرونی طاقتوں کی ایمان پہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کے فرقہ والد کو فروغ دیں اور نہ ہی اس کا جز بنیں بین اور لقوامی لیول پہ سر یہ جو آج کل شیعہ سنی جو کلنگ آج کل چل رہی یہ لوگ آپ اس میں لڑائے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے پیچھے لوگ انوالف میں اس میں وہ کس کیٹیگری کے ہیں وہ کون ایسے لوگ ہیں جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں آپ اس میں اس کے بارے میں کچھ کہیں گے دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ہے کہ انٹرنیشنل طور پہ شیعہ سنی فساد ہو رہا ہوتا پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو آپ کو یہ کونسیکنسیز جو ہے وہ ایک سیول وار ہو چکی ہوتی کیونکہ دادات بہت زیادہ ہے لیکن اکثریت کو اس میں انوالف نہ ہونا اور بلکہ ٹارگٹ کلنگ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایک استعماری سازش ہے کہ جہاں پہ شیعہ سنی کو مروائے جا رہا ہے ہاں کچھ ایسے فیکشنز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور اگر وہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں فیکشنز موجود نہ ہوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسامراج کے ہاتھوں میں استعمال ہوں تو ہمارے اندر موجود ہیں اسے فیکشنز جو استعمال ہونے کے لیے یا بکنے کے لیے ہر موقع پہ تیار ہیں وہ بک جاتے ہیں اور فوراں استعمال ہوتے ہیں اسلحہ لیتے ہیں اور وہ ٹارگٹ کلنگ میں حصہ لیتے ہیں ایسے پاکستان کے اندر جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ایسا فیکشن موجود ہے تکفیری ایلیمنٹ موجود ہے اور باہر بھی ایسا موجود ہے کہ جو اس میں پارٹ بن رہا ہے جو اس کا جز بن رہا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ جی میں آپ کا ہو جاری ہو سائن ٹی وی سیونی ٹی سکس میں موجود ہوں آج جو پرنس کانفرنس جو کی گئی اس کا بسکلی مستبی یہ تھا کہ یمن میں جو مظالم ہو رہے ہیں جو جس طریقے سے مظالم لوگوں مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں تو اس میں یہ اتجاج کے جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے کسی بھی فوجی حوالے سے کسی بھی حوالے سے ان کو سپورٹ نہ کیا جائے تو اس پرنس کانفرنس کا بسکلی مقصد یہ تھا جی میں آپ کا ہو سیلی ہو سائن ٹی وی سیونی ٹی سکس کے ذاتھ موجود ہوں جی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے جات دیجئے اللہ حافظ